موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ناظرین میرا نام ڈاکٹر قاضی افضال اکسدیک ہے میں کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر کافی دنوں کی تاخیر سے اپنے یوٹیوب چینل پر حضر خدمت دوں اور ناظرین سے قبل میں دمہ سا بوٹی پر ایک نالیج شیئرنگ پروگام کر چکا ہوں بہت سے ناظرین نے یوٹیوب پر اور بہت سونے بذریہ فون سوالات پوچھے ہیں اصل میں اگر کوئی ایک سوال پوچھتے ہیں تو وہ صرف ان سوال کا یہ ایک سوال نہیں ہوتا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے دیگر لوگوں کا بھی وہ سوال ہوتا ہے اگر کچھ لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر سوال نہیں پوچھ پاتے ہیں تو ناظرین میں نے سوچا کہ دمہ سا بوٹی کے بارے میں ایک اور ویڈیو بنا لوں اب جن ساہبان نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ پہلے میری پہلی والی ویڈیو دیکھ لیں اور پھر یہ والی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور جو ساہبان پہلی ویڈیو دیکھ چکے ہیں اور سوالات اٹھائے ہیں تو اصل میں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے آج کی ویڈیو میں سوالات کے جوابات بہت اہم ہیں اس کے ساتھ کچھ مزید معلومات جو ہیں وہ بھی سوچی بوٹی یا دمہ سا بوٹی کے بارے میں آپ سے میں شیئر کروں گا انشاءاللہ اور آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا تو آتے ہیں سوالات کی طرف میں شیئر کے نام نہیں لوں گا اور خواتین کے نام بھی نہیں لوں گا وہ خود اپنے سوال سے انتظر کر لیں گی تو ناظرین وسیم صاحب کا سوال ہے کہ کنسیو کرنے والی گولیوں کے ساتھ اس بوٹی کا استعمال ہو سکتا ہے جناب بالکل ہو سکتا ہے بلکہ سونے پر سواگا ہوگا مزید ایک خاتون کا سوال ہے کہ پانی کی تھیلیوں کے لئے ڈاکٹری عدویات کے ساتھ دمہ سا بوٹی استعمال کر سکتے ہو جی خاتون آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں آپ کھانے کے بعد انگریزی دعا لے لیں اور ایک گھنڈا کے وقت پر دمہ سا بوٹی استعمال کر لیں ایک اور خاتون کا سوال ہے کہ میرے والدے مدرم کو زبان کا کینسر ہو گیا ہے اور دمہ سا بوٹی کیسے دیں اور کتنی دیں وہ موں سے نہیں کھا سکتے پیٹ بار ٹیوب لگی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے کھانا کھاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کتنی مقدار میں دمہ سا بوٹی دیں ایک اور خاتون نے پوچھا ہے کہ سسٹ کے لیے بھی کیا اسے استعمال کر سکتے ہیں جی ہوں بلکل کر سکتے ہیں بے ضرر بوٹی ہے میں ان دونوں خواتین کو مقدار خوراک اور طریقہ استعمال ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا البتہ زبان کے کینسر والے خواتین اس بوٹی کو کوٹ کر اس کے پنی سے کلیاں بھی ضرور کریں اور ساتھ دوائی کھائیں بھی ایک اور دوست حمزہ صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ بوٹی کہاں سے ملے گی جناب یہ بوٹی آپ کو پنسار سٹور سے ملے گی دیکھ کر لیں اگر وہ بلکل خوشک ہو کر پیلی ضرد ہو چکی ہے تو سمجھ لیں کہ اثر بہت کم ہوگا تازہ بوٹی یا پنسار سٹور والوں کو کہیں کہ تازہ بوٹییں مگھا دیں تو اس کی ٹینی اور پتے وغیرہ سبز ہوں گے یہ گاؤں کے باہر ندی نالوں کے پاس چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پر خدرو اگتی ہے کانٹے بہت ہوتے ہیں زمین پر فراش ہوتی ہے یعنی کہ زمین پر پھیلی ہوتی ہے مگر پرانے پودے زمین سے گز تک بھی بعض کات انچے ہو جاتے ہیں چھوٹے پودے دور سے ہرمل کے پودے جیسے نظر آتے ہیں ہرمل کے کانٹے نہیں ہوتے جبکہ دماثہ بوٹی کے کانٹے بہت ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانٹے دار بوٹی ہے حمزہ صاحب کہتے ہیں کہ بوٹی ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں کیا پتہ علامیہ شفاہ دے لے تو عرض یہ ہے کہ بوٹی صدیوں سے تباہ استعمال کر رہے ہیں آپ اپنے مریض کو ضرور استعمال کریں اور ہر دس پندر دن کے بعد آپ ریپورٹ چیک کریں تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا کینسر کے مریضوں کی اوصلہ افضائی بہت ضروری ہے تاکہ وہ مایوس نہ ہوں یہی صاحب ایک اور سوال کرتے ہیں کہ میری خالہ کو گردن اور دماغ کا کینسر ہے ڈاکٹروں نے اپریشن بھی کہا تھا مگر بیماری ختم نہیں ہوئی مہترم آپ دماغ صاحب بوٹی ضرور استعمال کریں بلکہ یہ صاحب غالب ان اپریشن کروا بھی چکے ہیں تو مہترم آپ دماغ صاحب بوٹی ضرور استعمال کریں اپنی دعائیاں بھی جارے رکھیں اور دس پندر روز بعد ٹیسٹ کرانے پر آپ کو انتاظہ ہوگا کہ خدا کے فضل کرم سے بہتری ہو رہی ہے ڈاکٹر کی مشروع سے ہی دعائی شروع کرنی چاہیے اور چھوڑنی بھی ڈاکٹر کے مشروع سے ہی چاہیے اللہ تعالیٰ مسبب الاسواب ہیں اور وہ ضرور شفا دیں گے مایوس نہیں ہونا چاہیے ایک صاحب نے امریکہ سے لکھا ہے کہ میری زوجہ کو چار عصوں میں کیسر ہے یعنی کہ باڈی کے مختلف چار پارٹس میں کیسر ہے اور ڈاکٹر صاحب نے چھ ماہ سے ایک سال کا عرصہ دیا ہے مہترم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی زوجہ مہترمہ کو ضرور شفا ہوگی آپ پور امید رہیں جن کے بائی صاحب اکستان آئے ہوئے ہیں ان کا دل ہے کہ بوٹی لے ہیں بائی صاحب کو کہیں کہ تازہ بوٹی اگر میرے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ پنساری والی لے لیں اسے کوٹ شان کر پورڈر بنا کر لے جانے میں آسانی ہوگی طریقہ استعمال آپ صاحب کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا ایک اور صاحب پوچھتے ہیں کہ لبلبا کا کیسر ہے اور سٹیج سری میں ہے ان کو کس طرح بنا کر استعمال کروں ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میری پھوپو کو بھی لبلبا کا کیسر ہے کیسے استعمال کروں ایک اور صاحب فرماتے ہیں کہ میرے تین سال کے بچے کو بلڈ کنسر ہے کیسے استعمال کروں ان صاحب سے گزارش ہے کہ یہ دوائے جو ہے یہ کچھ کروی ہوتی ہے اتنا چھوٹا بچہ شاید استعمال نہ کر سکے تو یہی دوائے اومیوپیتھک میں فیغونیا کیوں کے نام سے ملتی ہے تو اس کے صرف دو کترے پانی میں ڈال کر بچے کو صبح شام دیں بیدہ وغیرہ اگر صحیح رہے کوئی پرابلن نہ ہو تو تین مرتبہ دینا زیادہ بہتر ہے یہ جرمنی کے بنے ہوئے لیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کوئی شفاہ دیں ایک اور صاحب کہتے ہیں کہ میرے گردہ میں رسولی اور کینسر ہے آپ بتائیں میں سے کس طرح استعمال کروں سب کو طریقہ استعمال ویڈیو کے آخر میں ایک ہی دفعہ بتاؤں گا ایک اور صاحب بلکہ کافی صاحبان پوچھتے ہیں کہ بوٹی کان سے ملے گی کچھ تو پہلے بتا چکا ہوں کہ پنساری سے ملے گی ایک اور صاحب لنگز کینسر کا ذکر کرتے ہیں کہ کیا استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں امدادی دعا کے طور پر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ نتائج جو ہیں وہ اس لحفظہ ہوں گے اور دن بدن رپورٹس جو ہیں وہ بیت رہیں گے ایسے کینسر جو فورس سٹیج پر تھے وہ بھی خدا کے فضل و کرم سے شفایاب ہوئے ہیں اب آتے ہیں دماسہ بوٹی کے ان فواہد کی طرف جو شاید پچھلی ویڈیو میں رہ گئے تھے ناظرین یہ بوٹی ایک عجوبہ ہے بہت سے امراض میں کام آتی ہے طبیب حضرات یا حکماء حضرات جو ہیں وہ صدیوں سے یہ بوٹی استعمال کر آ رہے ہیں ہمارے بچپن میں خواتین اکثر تمیان کا ذکر کرتی تھی تمیان بوٹی خصوصاً بچے کی پیدائش کے بعد دماسہ بوٹی سے پنجابی میں تمیان کہتے ہیں خواتین کو کھلائی جاتی تھی اس سے سوزش یا کسی قسم کی انفیکشن روکنے میں مدد ملتی تھی لا علاج امراض میں اور لا علاج کینسر میں بھی یہ دعائی مفید ہے اٹھرہ کے لیے یرکان کے لیے دما کے لیے پیٹ میں پانی پڑے کالا یرکان ہو خون کے لو تھرے جم جائیں اور خون کے لو تھروں کو پگلا کر خون کو پتلا کرنا ہو جگر کی کمزوری ہو سوزشے جگر ہو جگر کا کینسر ہو پوڑے فنسی محصے داد چمبل خواتین میں پانی کی تھیریاں یا فبرائیڈ وغیرہ کہونا عمل کے دوران دیں تو اسکات نہیں ہوتا یہ ان سب امراض میں مفید ہے نیز لکوریا اور جلدی امراض خارش ددر چمبل اور زنانہ خارش میں بھی مفید ہے نیز پٹھوں کا کھچاؤ درست ہو جاتا ہے انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر لیے جا سکتی ہے خون کی صفائی کی معروف دعا ہے اب آتے ہیں ناظرین مقدار خورا کی طرف تازہ بوٹی کو چھاؤں میں خوش کیا جاتا ہے اور ہر روز بوٹی کو اوپر نیچے کرتے رہے یعنی اسے علاقے جڑھاتے رہے اس عرکت کی وجہ سے پھپوندی نہیں لگے گی اگر پھپوندی لگ جائے تو دعا کا اثر ختم ہو جاتا ہے بلکہ بعض حکماء کے نزدیک بوٹی زہریلے سرات کی عمل ہو جاتی ہے لہذا اسے خوش کرتے وقت روزانہ صبح شام عرکت دینی چاہیے پھر یہ چند روز میں خوش ہو جاتی ہے اور چھاؤں میں خوش کرنی چاہیے پھر اسے بوری یا پلاستک کی صاف کسی بیگ میں ڈال کر اوپر سے اسے خوب کوٹیں اس طرح وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی اب تھوڑی تھوڑی لنگری یا چٹو میں ڈال کر اس کو کوٹا جائے اور مناسب کوٹے جانے کے بعد کافی باریک ہو جائے گی تو پھر آپ اسے گرینڈر میں کر کے گرینڈر میں ڈال کر بہت زیادہ باریک کر لیں اور پھر اسے چھان جائے اب آپ کے پاس پوڑر کی شکل میں یہ دعا موجود ہوگی ادھی چمچ صبح بہر شام پانی کے ساتھ لیں اور اگر آپ کا وزن ساٹھ پینسٹھ کلو سے زائد ہے تو پھر چھوڑی چمچ لی جا سکتی ہے یعنی پانچ گرام یا پانچ ماشا کی مقدار میں دن میں دو سے تیر مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں اسے پانی میں حل کر کے بھی لیا جا سکتا ہے اسے پانچ سو ملی گرام کے کپسولوں میں بھر کر بھی دو کپسول صبح شام اور شدت مرض میں صبح تپہ شام دو دو کپسول لیے جا سکتے ہیں اس کا ناظرین جو شاندہ بنا کر بھی پیا جا سکتا ہے اور خیساندہ بنا کر بھی یعنی راز کو بگو دیں اور صبح مرض شاندہ کر پی لیں بچوں کے لیے میرے تجربہ کے مطابق ایک دو قطرہ یا تین قطرہ عمر کے مطابق ایک قطرہ دو سال والوں کے لیے دو قطرے اور تین سال والوں کے لیے بچوں کے لیے تین قطرے پس بھی ضرورت پانی میں ڈال کر دیں اور یہ جو بچوں کے لیے آہ یہ بہتر ہے کہ فیغونیا کیا ہو یہ امیپیتھی کی دعائی ہے فیغونیا کیا ہو آپ استعمال کریں اور جو بچے چند قطرے پی سکے پانی میں ڈال کر کڑوار نم حسوس کریں وہ آپ چند قطرے انہیں پلا سکتے ہیں ناظرین جو لوگ موں کے راستے دوائی نہیں لے سکتے تو وہ خوراک کی ناری کے ذریعے پانی میں حل کر کے دوائی لے سکتے ہیں ناظرین یہ انتہائی فائدہ من جڑی بھوٹی ہے جب آپ کو زمین پر مل جائے تو پودا جڑ سے نہ نکالیں اوپر سے کار لیں تاکہ دوبارہ پودا بن جائے اور ہماری اگلی نسلوں کے لیے کام آئے بلڈ کینسل کے لیے تو یہ ایک سمجھ لیں تصدیق شدہ دوائی ہے یعنی بے شمار ملزوں کو شواہ سے ہم قرار کر چکی ہے لہذا کینسل جسم میں کہیں بھی ہو یہ دوائی کیم یا ڈاکٹر کے مشورے سے لی جا سکتی ہے تھیلسیمیا میجر ہو یا مینر ہو لیور سلوسز ہو اس دوائی کے استعمال سے شفایہ بھی ممکن ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا ناری شیئرنگ پروگرام دمہ سا بھوٹی کے بارے میں اور یہ اس سلوسے کی دوسری ویڈیو ہے بنیادی دور پر یہ سوالات کے جوابات کے لیے بنائی تھی لیکن سابقا ویڈیو میں جو کمی رہ گئی تھی وہ میں نے کوش کیا کہ اس ویڈیو میں پوری ہو جائے امید ہے دمہ سا بھوٹی کے خواست سے آپ کو آگائی ہو گئی ہوگی اس کے استعمال سے کچھ لوگوں کو معمولی خوشکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسی صورت میں دودھ گھی کا استعمال خوشکی کو دور کرنے میں معامل ہوگا اور کینسر انشاءاللہ جر سے ختم ہوگا قدرت نے اس بھوٹی میں بلا کی شفا رکھی ہے مطلب یہ ہے کہ بہت شفا رکھی ہے دماثہ بھوٹی اور حلدی برابر لے کر ایک افسور صبح شام کھانے سے ہر قسم کی انفیکشن اور میدہ کے بیشتر امراض میں مفید ہے ہمبا حلدی زیادہ معروف ہے وہ استعمال کرنی چاہئے دماثہ بھوٹی اور شاطرہ برابر پیس کر ملائیں شاید کی مطلب سرچانے کے برابر گوریاں ملائیں تو حمل کے دوران ایک صبح ایک شام ضائع نہیں ہوگا ایک پاؤ دماثہ اور ایک پاؤ گورک پان یعنی برابر لے کر کسی حقیم صاحب سے شربت بنوالیں تو دو طولہ صبح شام ارکمکو کے ساتھ دینے سے خون کی خرابی سے پیدا شدہ تمام امراض چاہے وہ پھوڑا فینسی ہو کیل ماہ سے وہ چھائیاں ہو یا جگر کی کمزوری ہو جگر کی سوزش ہو کے لیے بہت فیدہ مند ہے اور اس کے علاوہ داد کے لیے چمبل کے لیے بھی یہ بہترین ہے اگر شربت بنانا مشکل ہو تو چار پانی گرام صبح شام دماثہ بوٹی ہی لی جا سکتی ہے انشاءاللہ شفا ہوگی پیشے میں ذکرکارشب کہوں گی یہ خون کے لو تھڑی یعنی تھکے کو پگلا کر ایندہ خون کو نہ جمنے میں مدد دے کی ہے اور اس کے پھول پتے اور بیج سب مستعمل ہیں بلکہ ٹینیوں سمیت اسے کوٹا جا سکتا ہے چھو میں چند روز میں خوش کو جاتی ہے خارش والے حضرات پانی میں اوبال کر یا رات کو بگو کر صبح پی سکتے ہیں بلکہ غسل والے پانی میں بھی جو شاندہ یا خیساندہ ڈال کر نہ آ سکتے ہیں امید ہے ناظرین آپ کو بہت معلومات ملی ہوں گی آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے دوستوں و عزیزوں کو بھی آئندہ کی ویڈیوز کے لیے فائدہ ہو تو اب اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مر سے کر سے اور ناغانی احفاظ سے محفوظ رکھے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے راکٹرکو عزیف ظال و صدیقی کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات